مزباؤلق کے اچانک استیفے کی وجہ آزم خان کا بھی سیلیکشن ہے جس پر انہوں نے اعتراض کیا اور پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان سے کہا کہ ان کے سیلیکشن میں ان کی رائے نہیں لی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان تو ہوا ورگ کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے لیکن اس اعلان کے وقت ٹیم منیجمنٹ کا اعلان نہیں ہوا جس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ عموماً ٹیم کے اعلان کے ساتھ ہی ٹیم منیجمنٹ کا بھی اعلان ہوتا ہے لیکن وہ شکوک و شبہات اس وقت درست ثابت ہوئے جب ہیڈ کوچ مزباؤلحق نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے معذرت کر لی اور مزباؤلحق کو مثال بناتے ہوئے وقار یونس کا یہ کہنا تھا کہ مزباؤلحق کے اس فیصلے کے بعد انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بولنگ کوچ کی حیثیت سے ریزائن کر دیں اگر دیکھا جائے پاکستان کرکٹ کے معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ رمیز راجہ جنہوں نے ابھی چارج نہیں لیا ہے تیرہ ستمبر کو چارج لیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیکن رمیز راجہ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی جس طرح چیف سیلیکٹر لگتا یہی ہے کہ محمد وسیم کی آج آخری پریس کانفرنس تھی بغیر لیپ ٹاپ کے اس طرح سے مزباؤلحق جنہوں نے ریزائن کیا اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات ہم نے جاننے کی کوشش کی پتہ یہ چلا کہ آج یعنی پیر کے دن مزباؤلحق کی ملاقات ہوئی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر وسیم خان سے وسیم خان نے مزباؤلحق کو یہ کہا کہ آپ نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو مزباؤلحق نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اب نیوزلینڈ کی سیریز میں تو آرام کا کہہ رہے ہیں لیکن ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں اگر پاکستان کے ریزلٹ صحیح نہیں آئے تو ان کو جانا پڑے گا گھر جانا پڑے گا اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ان کو نکالا جائے وہ گین پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوٹ میں پھیک دیں اور یہی انہوں نے کیا انہوں نے وسیم خان سے معذرت کر لی اور ان سے کہا کہ وہ اب مزید پاکستانی ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتے اور درچس بات یہ کہ آپ نے وسیم خان کا بیان بھی سنا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے مزباہ الک کے لیے کہ ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے یہ قائدہ تھا ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اندر جو کھچڑی پکری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہو نومبر 2019 میں جب ایک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ فیصلہ باد میں ہو رہا تھا تو وسیم خان صاحب سرفراز احمد کے پاس پہنچے فیصلہ باد کے ایک فائل سٹار ہوتیل میں اور سرفراز احمد کو کہا کہ وہ کپتانی کے عوضے سے استیفہ دے دیں جس پر سرفراز احمد نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا اگر آپ استیفہ نہیں دیں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا سرفراز احمد نے کہا کہ میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے ریزائی نہیں کیا اور پھر سرفراز احمد کو ہٹا کر بابر آزم کو کپتان دنا دیا گیا تو ان دونوں جگہ پر جو مشترک شخصیت تھی وہ وسیم خان کی تھی جو برمنگم سے آئے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھنا ہے میں وقار یونس جو 2016 میں پہلی مرتبہ مارچ 2016 میں پاکستانی کرکٹیم سے وابستہ ہوئے اور ایک طویل عرصہ وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ گزار چکے چار پانچ باریاں لے چکے انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بولنگ کوچ کے عوضے سے مستحفی ہو جائے دوسری جانب آرزی طور پر عبد الرزاق اور سکلین مشتاق کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے لیکن یہ آرزی ذمہ داریاں کیا یہ مستقل ہوتے ہیں کیا ورلڈ کپ میں یہی داتے ہیں یا نہیں اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ انڈی فلاور سے بات چیت ہو رہی کیونکہ رمیز رادہ ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتے چلے آئے کہ غیر ملکی کوچ پاکستانی ٹیم کے لیے بہتر ہو سکتا ہے ماضی میں ریچرڈ پائبلز، جیف لاؤسن، باب بولمر اور اس کے علاوہ ڈیب واتمور یہ سارے پاکستانی ٹیم کے کوچز رہے پھر آخر میں مکی آرثر تو رمیز رادہ کی یہ تنکنگ ہے ان کی یہ سٹیٹیجی ہے کہ غیر ملکی کوچ رکھا جائے انڈی فلاور تو آویلیبل نہیں ہوں گے لیکن ذرا ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹر موز ان سے بات ہو رہی ہے اور پیٹر موز شاید پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ سے قبل کوچ بن جائے اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے ریزلٹ کیا ہوگا نیوز لینڈ کے خلاف نیوز لینڈ کی ٹیم جو تین ٹی ٹوئنٹی میٹو پر مشتمل سیریز تھی بنگلہ دیش میں وہ دو ایک سے ہار گئی ہے نیوز لینڈ کی ٹیم تین ونڈے کھیلے گی اور پھر اس کے بعد پچیس ستمبر سے پانچ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میٹو پر مشتمل سیریز میں پاکستان کے مددے مقابل ہوگی لیکن جو کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کرکٹ میں ابھی رمیز راجہ نے چارج نہیں سمالا ہے تیرہ ستمبر کو وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا اوفیشل چیئرمن ہوں گے لیکن کھچڑی ابھی سے پکنا شروع ہو گئی ایک بڑا کتھن مشکل راستہ ہے رمیز راجہ کے لیے اور اس راستے پر وہ چلتے ہوئے پاکستان کرکٹ کے معاملات کیا درست کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سب سے بڑا چیلنج تو انہیں ابھی درپیش ہوگا فرینچائزز کی جانب سے کیونکہ فرینچائزز جو ہے وہ وسیم خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تھی بہت سارے ان کے تحفظات ہیں پہلے رمیز کو فرینچائزز کو ڈیل کرنا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایسل سیون کا ایڈیشن جنوری میں شروع کیا جائے کیا فرینچائزز کو اعتماد میں رمیز زیادہ لیتے ہیں نہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا ابھی تک پی ایسل کی جو ٹائٹل سپانسرشپ ہے اس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے وہ کس کو دی جاتی ہے ابھی تک جو ہے پی ایسل یا دیگر پاکستان کرکٹ کے جو ٹی وی رائٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی حکمی فیصلہ نہیں ہوا تو بڑی مشکل صورتحال ہے رمیز رادہ کے لیے دیکھتے ہیں کہ ریمبو جنہوں نے ٹیسٹ میٹوں میں تو دو سینچیاں بنائیں لیکن ونڈے انٹرنیشنل میچز میں ان کی کارکردگی بڑی زبدس رہی تو ریمبو کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی انتظار رہے گا دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس